سورہ احزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان زحمت والا یا ایوہ النبی استقل اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ كان علیما حکیما وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی اللہ کا یوہی خوف رکھنا والکافروں منافقوں کی نہ سننا بے شک اللہ علم حکمت والا ہے اور اس کی پیری بھی رکھنا جو تمہیں رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے اے لوگو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کام بنانے والا ما جعل اللہ لرزل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللہ تراہرون من هن اماتكم وما جعل ادعیاءكم ابناءكم ذالکم قولكم بیفواہكم اللہ اللہ یقول الحق اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا اور نہ تمہارے لئے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا یہ تمہارے اپنے موں کا کہنا ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے ادعوهم لآبائیم واقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائیم فإخوانكم في الدین وموالیكم وليس عليكم جناح فيما ارفعتم به ولیکن ما تعمدت قلوبكم وكان اللہ غفورا رحیما انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ چھیک ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچازاد اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قص سے کرو واللہ بخشنی بالا مہربان ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه اماتهم واؤلو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب اللہ من المؤمنین والمهاجرین اللہ ان تفعلو الى اولیائیکم معروفا یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو یہ کتاب میں لکھا ہے وَإِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيسَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بِنِ مَرْيَمٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيسَاقًا وَلِيْظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيْمًا اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نپیوں سے اہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیس ابن مریم سے اور ہم نے ان سے گاڑا اہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب کا یاد کر رکھا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ریحا وجنودا لم تروها اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذَّاوَتِ الْأَبْصَارُ وَبَنَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاتِ وَمَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا اے ایمان والو اللہ کا حسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے اور جب کتھتک رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آگئے اور تم اللہ پر طرح طرح کی گمان کرنے لگے امید و یاس کے وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جان چھوئی اور خوب سختی سے جھنڑے گئے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَبٌ مَّا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اور جب کہنے لگے منافق جن کے دلوں میں روک تھا ہمیں اللہ رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والو یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں تم گھروں کو واپس چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں اور وہ بے حفاظت نہ تھے وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْفَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا اِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور اگر ان پر فوجیں مدینے کے اطراف سے آتیں پھر ان سے کفر چاہتی تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیت نہ پھیریں گے اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا قل لن ينفعكم الفرار ان فرغتم من الموت او القتل وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگو اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤ گے مگر تھوڑی تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے تال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر محر فرمانا چاہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مدددال قد يعلم اللہ المعوقین منكم والقائلین لإخوانهم هل هم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليک تدور أعينهم كالذی یغشا عليه من الموت فإذا ذہب الخوف سرقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط اللہ أعمالهم وكان ذلك على اللہ يسيرا بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمائی طرف چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے تمہاری مدد میں گئی کرتے ہیں پھر جب در کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو پھر جب در کا وقت نکل جائے تمہیں تانے دینے لگے تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ پر یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے عمل اقالت کر دی اور یہ اللہ کو آسان ہے یحثبون الاحزاب لم يذهبوا وإن يأتی الاحزاب يودوا لو انہم بادون فی الہراب يسألون عن انبائكم ولو كانوا فیکم ما قاتلوا إلا قليلا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ كثيرا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لئے کہ اللہ اور پشتے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا اللہ اس کے رسول نے اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا من المؤمنین رجال فدقوا ما عاد اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدنوا تبديلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقیم ویعذب المنافقین انشاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو اہد اللہ سے کیا تھا تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا سلح دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے یا انہیں توبہ دے بے شک اللہ بخش والا مہرمان ہے ورد اللہ الذین کفروا بغیظیم لم ينانوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا وانزل الذین ظاهروں من اہل الكتاب من صیاصیم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلتایا کہ کچھ بھلا نہ پایا اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفائیت فرما دی اور اللہ زبردست عزت والا ہے اور جن اہرِ کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رؤب ڈالا ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین ان کے مکان ان کے مال اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے اور اللہ کیس پر قادر ہے یا ایوہ النبی کل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزینتها فتعالین امتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْتِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَتِ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اے غیب بتانے والے نبی اپنی بیبیوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آو میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخر کے گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیبیوں جو تم میں سریحیا کے خلاف کو جرعت کرے اس پر اوروں سے دونہ عذاب ہوگا اور یہ اللہ تو آسان ہے ومن یقنط من کنن للہ ورسوله وتعمل صالحا نؤتیا اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا كریما واعتدنا لها رزقا